محمد اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ محمد صلی اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ محمد صلی اللہ وبرکاتہ محمد صلی اللہ وبرکاتہ محمد صلی اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ محمد صلی اللہ وبرکاتہ محمد صلی اللہ وبرکاتہ جو آیتِ گریمہ تلاوت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے لا تجیدو آپ نہ پائیں گے قوماً کسی ایسی قوم کو محمد صلی اللہ وبرکاتہ جس کا اللہ پر بھی ایمان ہو اور آخرت پر بھی یقین ہو دے دو بنیادی عقیدیں اللہ پر ایمان اور آخرت پر یقین کہ کل مر کر اٹھنا ہے اور اس زندگی کا حساب دینا یا جنت ہے یا دودخ ہے صحیح العقیدہ مسلمان فرمایا ان کو نہیں پائیں گے یوادون من حاد اللہ ورسولم کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھیں یعنی یہ صفت ہے اہلِ ایمان کی اللہ تعالی یہ عقیدہ ہم میں پیدا فرما اور اگر موجود ہے تو اس کو اور مستحکم اور مضبوط بنا دیں کہ ہمارے دل میں کسی کا پیار کسی کے عزت وقار محبت اور وہ وہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن یہ صفت ہے اہلِ ایمان کی اور اس صفت میں صحابہ کی جماعت بڑی پوری اترتی کہ باپ بیٹا بھانجا مامو مقابلے میں تلوارے لیے کھڑے ان کے دل میں کفر اور شرک کے خلاف اتنا غصہ اور قہر ہے کہ ایک شخص پیغمبر کے صحابی نے اپنے والد کے سر پر تلوار ماری اور دو ٹکڑے کر دیئے اللہ تعالی نے یہ آیتیں اتار دی تھی لَا تَجِدُ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْعَاخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اگرچہ وہ دشمن دین کے ان کا والد ہی کیوں نہ ہو او ابناءہم ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو او اخوانہم او عشیرتہم بھائی یا کنبہ اور قبیلہ ہی کیوں نہ ہو جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت عقیدہ توحید اور آخرت پر یقین وہ پوری قوم سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو یہ تو ہم کمدور ایمان کے مالک ہیں کہ ہم برادری اور دوست اور احباب کو دیکھتے ہیں اور خاموشی اختیار کر جاتے ہیں صحابہ کی جماعت کفار کے لیے بڑی سخت تھی یعنی کمال دیکھئے بیٹا اور باپ مقابلے میں ہیں بھانجا اور مامو مقابلے میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل تھنڈا تو تب ہوگا جب آپ ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے حوالے کریں اور ہم اپنے آہات سے ان کی گردنیں اتار دیں اور کہنے والے کو خبر تھی کہ میرا مامو ہے جو قیدی ہو کر آیا ہوئے مجھے میرا مامو ملے گا اور مجھے اس کی گردن کاٹنی پڑے گی اس لئے اللہ کریم نے فرمایا اللہ نے ان صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھ دیا اب ایسی جماعت کو محرم الحرام کے مہینے میں کچھ لوگ تان و تشریح کا نشانہ بنائیں تو ہم سب کی مجھا کہلے کی نہیں ہر مسلم کی دمہ داری ہے کہ پیغمبر کے ان پہلی جماعت کا دفع کریں اور بتلائے ان کے دلوں میں ایمان کتنا مضبوط تھا اللہ نے گارنٹی دی ہے اللہ نے ان کے دل میں ایمان لکھ دیا اتنے پکے مومن اور دوسری بات جب بھی وہ میدان میں اترے کفار کے مقابلے میں اللہ نے جبریل امین کے دریئے ان کی تائد کی فرشتوں کی جماعت کو اتارا یہ وہ صحابہ کی جماعت ہے جن کے بارے میں پھر رب نے کہا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ اللہ ان جنتوں میں ان باغات میں محلات میں جن کے نیچے نہرے بے رہی ہیں ان میں ان کو داخل کر دے گا اب اس آیتِ کریمہ کے تحت پیغمبر کا حرص صحابی جنتی یہ آیتِ کریمہ نص ہے یاد رکھیے گا سورة المجادلہ بائیس نمبر آیت ہے اٹھائیس ماں پارہ ہے گھر جا کر پڑھ لیجئے کہ اللہ نے ان کے ایمان کی گارنٹی دی جبریل امین کو ان کی تائد کے لیے بھیجا اور پھر وفات کے بعد ان کو دنیا ہی میں جنت کی گارنٹی بھی دے دیتا اور پھر یہ نہیں کہ جنت میں کچھ دیر ڈالنے کے بعد اور بھیجنے کے بعد اور پھر کہے کہ چلو بھئی نکلو تمہیں فلا غلطی ہو گئی تھی فلا نا فرمایا خالدین فیہا نمبر تیر ان جنتوں میں وہ صحابہ جو ابو بکر سے لے کر آخری صحابی ایک سو دو ہجری میں جو فوت ہوئے ہیں غالباً ابو تفیل ان کی کنیت تھی اس صحابی تک آخری بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب کے سب ہمیشہ جنت میں رہیں گے نمبر چار رضی اللہ عنہم بردو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے اولائی کا حضب اللہ نمبر پانچ یہ رب کی بماعت ہے یہ رب کی پارٹی ہے یہ رب کا گروپ ہے اللہ خود کہہ رہا یہ حضب اللہ ہے یہ اللہ کی جماعت ہے اب کچھ بیمان لوگ اللہ کی جماعت میں سے کسی صحابی کو نکال کر کہیں یہ تو نہیں یہ تو نہیں یہ تو نہیں وہ اس کا اپنا ایمان ٹھیک نہیں اس کا اپنا عقیدہ درست نہیں جب رب نے کہہ دیئے اَلَا اِنَّا حِزْبَ اللَّهِهُمُ الْمُفْلِحُونَ نمبر چھے خبردار یہ عقیدہ نہ بنا لینا کہ امیرِ مامیہ جنت ہی نہیں یہ عقیدہ نہ بنا لینا کہ خلافتِ راشدہ میں سے عبو بکر اور عمر پر تان جائد ہے نہ یہ سب کے سب اللہ کی جماعت کے رکن ہیں اور خبردار اللہ ہی کی جماعت ہم المفلحون کامیابی کے راستے پر فلا پانے والی اب قرآنِ مقدس جب یہ کہے کہ صحابہ کی جماعت کفار کے لیے بڑی سخت ہے کفار بھی آج صحابہ کے لیے بڑے سخت ہے بلکل اس کے علٹ صحابہ کفار کے لیے بڑے سخت ہے اور کفار صحابہ کے لیے بڑے سخت جمعر کا ہوا تو انہوں نے کہہ دیا تھا نا کہ ہماری برادری کو بھیجو تاکہ ہم آج اپنا دل تھنڈا کریں گے ان کی گردنیں کاٹ کر وہ لات اور منات کے پجاری جیسے صحابہ کفار کے لیے بڑے سخت تھے ایسے ہی ایمان والوں کے لیے بڑے ہی نرم دل فرمایا اللہ کریم نے سورة الفتح کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر یہ اب سب سے بڑی تعریف ہے یاد رکھئے گا اس سے بڑی تعریف ہی کوئی نہیں اس سے بڑا عداد بھی کوئی نہیں کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا رسول وَالَّذِينَ مَعَهُ اور جو اس کی جماعت ہے ساتھی ہیں صحابہ ان کی صفات بیان کی ہیں اشدہ وعلالکفار کفار کے لیے بڑے سخت بڑے سخت سگے بھائی حقیقی بھائی کی بادو باندھی جا رہی ہے اور ساتھ گدرنے والا حقیقی بھائی اوپر دینی بھائی کو کہہ رہا ہے ذرا اچھی طرح کس کے بعد اس کی ماں کے پاس بڑی دوب دینے والی اوٹنیاں بدلے میں اوٹنیاں لیں گے اس نے نیچے سے جب آنکھ اٹھا کر دیکھا تو کہنے لگا تم کہتے ہو میرے بھائی ہو کر فرمایا تو میرا بھائی نہیں میرا بھائی وہ جو تیرے اوپر سوار اس لیے کہ تُو لات کا پجاری ہے یہ ایک رب کی عبادت کرنے والا یہ تھے صحابہ اشدہ وعلالکفار آپ اس میں رحمہ و بینہم بڑے نرم دل بڑے رحم دل میں تاریخ کو کیسے مانوں جب قرآن یہ کہے کہ آپ اس میں بڑے ہی نرم دل رحمہ و بینہم رحم دل آپ اس کے اندر معاف کرنے والے عمر سے کچھ بات سخت ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر کو کہ شاد ہو گیا معاملہ ابو بکر رضی اللہ تعالی بھی سخت بات کہہ دی اب ابو بکر کو احساس ہوا کہ غلطی بھی رہی ہے غلطی میری ہے کہاں عمر ماف کر دے عمر کہاں لگے میں تو نہیں کرتا نہیں کرتا میں ماف غصہ آیا وقت ہے ابو بکر سیدھے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر غصہ ڈھنڈا ہوا کہ سوچا میں معافی کر دیتا سیدھے ابو بکر کے گھر دیکھا وہاں نہیں ہے فوراں نبی کے پاس پہنچ گئے کہ وہ ہی گئے ہوں گے اللہ کے پیغمبر نے دیکھا آپ غضبناک ہوئے عمر پر اور ابو بکر کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی نراد نہ ہو عمر پر غلطی میری تھی غلطی میری تھی رحمہ و بینہم آپ اس میں بڑے نرم دے نمبر دو تراہم رکعن سجدہ جب تو پیغمبر کے ساگردوں کو دیکھے گا یا رکوع میں پڑے ہوئے ہو سجدے میں گرے ہوئے یا رکوع کرتے ہوئے پائے گا جو رب ان کی نشانیاں بیان کرے ایک تو میں بیان کروں کوئی اور بیان کرے کوئی عالم بیان کرے کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے ایک اللہ بیان کرے کہ میرے صحابہ کی میرے پیغمبر کی جماعت جو پہلے شاگرد ہیں ان کی نشانی یہ ہے تراہم رکعن سجدہ تو دیکھے گا ان کو اے محمد اپنے شاگردوں کو رات کو دیکھے یا دن میں دیکھے یا رکوع کر رہے ہوں گے یا سجدے میں پڑے ہوں گے آج کے رافضی انہیں مسلمان نہیں مانتا اور کتنے سننی نہیں مانتے کیا جھالوی اور کیا جہلوی یہ سارے بیمانوں کی جماعت اور قرآن یہ کہہ رہا ہے نمبر دو تراہم رکعن سجدہ اور ادا کر کہتی اللہ کے نبی میرا خامد دن میں رودے رکھ لیتا ہے رات کو مسلح سبال لیتا ہے اسے بیوی کا پتہ ہی نہیں کوئی مسئلہ بتا دیں اس کو قرآن یہ نشانیاں بیان کرے اور رکوع اور سجدے کا مطلب معنی چاہتے کیا تھے یبتغون فضلا من اللہ وردوانا اللہ کی رضا مندی تلاش کر رہے تھے رضا مندی تو مل گئی جب کہہ دیا رضی اللہ عنہ اس کے باوجود یبتغون فضلا من اللہ وردوانا اللہ کا فضل اللہ کی رضا مندی اس کی چاہت اس کے لیے بہن جد و جہد پھر ان صحابہ کو دیکھو نمبر چار سی ماہم علامت ان کی فی وجوہہم من اثر اس سجود ان کی پیشانیوں پر محراب بن گیا سجدے کر کر یہاں نام کے مومن تو نماز ہی نہیں پھڑتے زورین اور مغربین رکھی ہوئی ہے اور مسلمان اللہ ان کی نمازوں کی حالت بھی دیکھ لو اور پیغمبر کے صحابہ علامت ان کی نشانی یہ ہے تو دیکھے گا فی وجوہہم من اثر اس سجود ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے اتنے سجدے اتنے طویل سجدے اور یہ بات جو ہم آج قرآن میں بیان کر رہے ہیں ذالکہ مثلہم فی التورات یہ صفت ہم نے تورات میں بھی بیان کر دی تھی کہ وہ آخری جو پیغمبر آئے گا اس کے صحابہ سجدہ کرنے والے ہوں گے تورات میں کہہ دیا تھا تب تو حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جن کو بریاد بنا کر صحابہ کو آج گالیاں دی جاتی ہیں اور اقل بھی دیکھ لیں نقل بھی دیکھ لیں نبی کی وفات کے پچاس سال بعد کہیں جا کر کربلا کا مارکہ ہوتا ہے اور گالیاں مبکر کو دیتے ہیں جو اس وقت تھا ہی نہیں اور سب عید کیا اسے فوت ہوئے ہیں اصل صحابہ سے دشمنی دین سے دشمنی ہے توحی سے دشمنی ہے پیغمبر کی پہلی جماعت سے دشمنی ہے بہانہ کربلا کا دالکہ مصلہم فی التورات تورات میں بھی لکھا ہوئے ہیں اور ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا تورات کا کہ حضرت عمر بکریاں چراتے چراتے ایک درخت کے نیچے کوئی اسلام نہیں نبی کی نبوت نہیں ایک راہب نکلا اپنی کٹیہ سے اور آ کر کہتے ہیں تیرے نام عمر ہے اور والد کا نام خطاب ہے کہا کہا تجھے یہ کل آنے والے دینوں میں یہ علاقہ تجھے ملے گا تیری حکومت ہوگی مجھے اس کاغذ پر یہ علاقہ میرے نام کر دے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ڈھایا کاغذ بھی کہاں حکومت بکریوں کا میں چروہاں چلا رہا ہوں ریوڑ لے کر پھر رہا ہوں جنگل میں اور یہ کیا کہتے ہیں اور پھر وہ وقت آیا اسے پوچھا ایسا تجھے کیسے کام نے تورات میں پڑھا ہے اس درق کے نیچے خطاب کا بیٹا عمر آئے گا اور وہ خلیفہ دوم ہوگا تورات میں پڑھا ذَلِكَ مَثَلْهُمْ فِي الْتَورَاتِ وَمَثَلْهُمْ فِي الْإِنجِيلِ جن پیغمبر کے شاگردوں کی تعریفیں اللہ اسلام سے قبل تورات اور انجیل میں کرے کتنا بدبقت ہے وہ آدمی جو ان صحابہ پر دبان درادی کرتا سوچئے گا ٹھنڈے دل سے اور کیسا ہے ہمارا ایمان کہ ان بدبختوں سے ہم کاروبار بھی کرتے ہیں دوستیاں بھی لگاتے ہیں اور گھروں میں بھی بولاتے ہیں یہ سید صحابہ صحابہ کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ عقیدہ ہمارا رویہ یہ اور مثال کیا دی قدرعن اخرجا شطحہ فآدرہ فستغلدا فستوان فستوان علی سوق کھیتی کی معنی قدرعن اخرجا جو نکالتی ہے اپنی کمپل بیج بویا جائے وہ کمپل کتنی کمزور ہوتی ہے پھر پھر وہ مضبوط ہو جاتی ہے کھڑی ہو جاتی ہے پھر اپنے تنے کے اوپر آ جاتی ہے یوجب الضررہ اس پودے کی مثال کمپل اور پھر بڑی ہوتی ہوتی کاشتکار کو بڑا خوش کر دیتی ہے یہی مثال صحابہ کی جب ایمان کی دعوت دی گئی اکیلہ ابو بکر آیا بلال آیا اسامہ آیا زید آیا یہ چند افراد چھپ چھپ کر کمپلیٹ چھوٹی چھوٹی انتہائی کمزور اور جو جو دعوت پھیلتی چلی گئی صحابہ کی جماعت مضبوط ہوتی چلی گئی لیا غیدہ بہم الكفار یہ آیت کریمہ یاد کریں سورة الفتح ہے انتیس نمبر آیت لیا غیدہ بہم الكفار تاکہ غصہ دلائے بہم ساتھ ان صحابہ کے الكفار کافروں کو ترجمہ کو اٹھا کر دیکھ لیں یہ پڑے ہوئے ہیں ترجمہ قرآن مقدس پہ یہ آپ کے گھر بھی ہون میں جا کر دیکھیں لیا غیدہ تاکہ وہ غصہ دلائے وہ صحابہ کی جماعت جو کمپل تھی پھر وہ کھڑی ہوئی پھر بڑی ہوئی پھر تمہ کر آگئی پھر پھیل گیا اسلام دشمن سخت غدبناک ہے ان صحابہ کی وجہ سے اس لیے اس آیت کے تحت بعد آئمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ پکا کافر لیا غیدہ بہم الكفار کفر سمٹ گیا صحابہ کی جماعت پھیل گئی یہاں پر بھی اللہ کریم نے پھر جب اسلام پھیلا اور صحابہ کی جماعت پھیلی غالب ہوئے اللہ نے پھر ان سے وعدہ کیا وعد اللہ کہ صحابہ پر دبان درادی قرآن جس کو اولئے کے ہم السادقون مفلعون مومنون کہے میں ان صحابہ پر دبان درادی کروں اور پھر تفریق کروں کہ فلا ہے اور فلا نہیں ہے علام عبد الرحمن سعدی اپنی تفسیر سعدی کے اندر لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ اللہ نے رسول اللہ کو اگاہ فرما دیا تھا کہ تیرے صحابہ کی یہ یہ صفتیں ہوں گی کمال نہیں ہے پہنے بتلا دیا تھا نمبر ایک وہ کفار کے ساتھ بہت سخت ہوں گے بہت سخت ہوں گے نمبر دو اپنے دین کی فتح کے لیے سخت بہنت کرنے والے ہوں گے نمبر تین کفار کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے ہوں گے اور نمبر چار اللہ کی رحمت اور انصفات کی وجہ سے اللہ ان صحابہ کو غالب کرے گا اور کفار مغلوب ہوں گے اور ایسا ہوا کہ نہ ہوا ان صحابہ کے بارے میں آئیے نمبر تین آیت سنتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینتا علیہم وعثابہم فتحا قریبا لقد البتہ تحقیق یقینا رضی اللہ راضی ہو گیا اللہ تعالی عن المؤمنین ان مؤمنوں سے اہل ایمان سے وہ کون تھے جو چودہ سو صحابہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے اس میں ابو بکر اور عمر اور عثمان عثمان کے جگہ پر رسول اللہ کا ہاتھ گارنٹی دے دی رضی اللہ رب راضی ہو گئے ان اہل ایمان سے اذ یبایعونکا جب وہ تیری بیعت کر رہے تھے تا تشدرہ درق کے نیچے اب فعلم ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں تھا اللہ اسے جانتا تھا کمال نہیں ہے جب جانتا تھا تو امیرِ مابیہ کو علیدہ کر دیتا نا کہ آنے والے دنوں میں یہ تمہارے لئے پریشانی کا باعث آئے آئے فعلم ما فی قلوبہم اللہ کو معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا آج ان خبیصوں کو معلوم ہو گیا ہے یہ صحابہ پر دبان درادی کرتے ہیں اللہ نے کیا کیا ان چودہ سو صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی فَأَنْدَلَ السَّقِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ نے آسمان سے اپنی سقینت نادل فرما دی ان صحابہ کے بارے میں دبان درادی کرتے ہیں یہ مغیرہ بن شعبہ ہے اور یہ عمر بن عاص ہے اور یہ فلاہ ہے اور یہ فلاہ ہے حائق حائق کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو وَأَسْحَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور بدلے میں اللہ تعالی نے فتح نصیب فرما دی یہی سلح حدیبیہ فتح مکہ کا اس آیت کریمہ میں اللہ صحابہ سے رادی ہو گیا نمبر ایک وہ سارے صحابہ سے رادی ہو گیا نمبر دو صحابہ کا کردار فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ نجات کا میار ٹھہرا دی ہے ان کے دلوں کو اللہ نے جات لی ہے صحابہ کا ایمان تقوی قربانی قابل اتماع قرار دے دی گئی اس لیے اللہ کریم نے ان ساری چیزوں کو صحابہ نے رکھ کر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ دِحْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقْ فَسَيَقْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِي فَإِنْ آمَنُوا پس اگر وہ ایمان لائے تو ایمان کا میار کیا ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ایسے ایمان لے کر آئے جیسے محمد تیرے صحابہ لے کر آئے اور صحابہ میں کوئی حنفی نہیں تھا کوئی شافی مال کی بہابی نہیں تھا سب کے سب صحابہ ایک نبی کی اتباع کرتے تھے اور یہی ہم پیغام دیتے ہیں دنیا کے بنائے ہوئے اماموں کو چھوڑ کر صحابہ کے میار پر اترو اور صحابہ کے اندر کوئی صحابی کسی اور کے پیچھے نہیں محمد کا مبتبے صل اللہ اللہ علیہ وسلم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اب صحابہ کا ایمان میار ٹھرایا اللہ نے اس صحابہ پر دبان درہ دی اور وہ محرم الحرام کے مہینے میں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ازادی جو ہوئی نبی کے گھر والوں پر کوئی دبان درہ دی کرے یا نبی کے صحابہ پر اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما اور صحابہ سے محبت کرنے والا بنا وَإِنْ تَوَلَّوُوا اور اگر یہ مخالفت کریں پھر جائیں مو موڑ لیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ تو یاد رکھنا برباد ہو جائیں گے صحابہ کی مخالفت جب کریں گے اور آج کتنے مسلمان ہیں کر رہے ہیں کتنے مسلمان ہیں نماز میں مخالفت رودے میں مخالفت عدان میں مخالفت عقیدے میں مخالفت اتباع میں مخالفت تجارت میں مخالفت شادی غمی میں مخالفت ایمان کیا ہے ایمان کا میار محمد کریم کے صحابہ کی جماعت ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی تلہا اور ضبین یہ سارے صحابہ اور پوچھئے اپنے اپنے مولویوں سے آخر آپ بیٹھتے ہوں گے کسی نہ کسی کے پاس تو کوئی پیر کوئی فقیر کوئی عالم کوئی پڑھا لکھا ان سے پوچھو تو صحیح کہ کوئی ابو بکر سے لے کر کوئی صحابی دیوبندی بریلوی وابی تھا تھنڈے دل سے سوتی ہے اگر وہ کہہ دے کہ دیوبندی کیسے ہو سکتا بھئی دیوبند بدرسہ ہی بہت عرصے کے بعد بنا ہے دیوبندی کیسے ہو سکتا تو وہ بے وکوفی ہوگا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ دیوبندی تھا تو ہمارا سوال ہوگا باپ سے پہلے بیٹا ہوتا ہے کوئی آدمی یہ کہے میرا باپ نہیں تھا اور میں تھا سارے لوگ ہسے گئے بے وکوف آدمی جب باپ ہی نہیں تو بیٹا کہاں سے آیا جب ادارہ ہی نہیں تو مسلح کہاں سے آیا پھر یہ سارے مسلمان کس چیز پر تھے صرف ایک دین پر اور وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَىٰ وَيَتَّبِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَّهِ مَا تَوَلَّهِ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاعَتْ مَسْئِرَىٰ جو شخص دین کی راستے اور حدایت کو وضع ہو جانے کے بعد پھر نبی کی مخالفت کرے کہ نہیں حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مانتا بس گیا پھر وَيَتَّبِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کی اتباع کرے یہ سبیل المومنین کیا جس کا قرآن میں دیکھ رہا ہے وہ بابیوں کا امام ہے یا سنیوں کا امام نہیں یَتَّبِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد مفسرِ قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں صحابہ کی جماعت جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا نُوَلَّهِ مَا تَوَلَّهِ جدر کو وہ روح کرے گا رب کہے گا جا پھر ادھریں اور مرے گا وہ نسلے ہی جہنم جہنم میں ڈال دیا جائے گا وَسَاَتْ مَسِیرَ اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ جہنم کے آخری بات ہے میار جب صحابہ ہیں اور کوئی صحابی آج کے بنے ہوئے فرقوں میں سے یا پیروں فقیروں کا بیعت نہیں تھا وہ ایک امام کے پیشے چلتے تھے اور اس امام کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں بھی ان کے پیشے چلائے